پاکستان پیپلز پارٹی اجلاس تھا جس پر ساری نگوشیشن ہونی تھی جس کے بعد پورے ملک سے دھرنے ختم ہونے تھے اس اجلاس میں کیوں شرکت نہیں ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا محرکات ہیں اسی ویڈیو میں ایکسپلین کروں گا اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ وزیراعظم عمران خان آج اس اجلاس میں شرکت کیوں نہیں کر سکے کس نے روکا تھا وزیراعظم کو اور اصل بات کیا ہے ان سوالات کے جوابات دینے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائ کرنا ہے بیل آئیکن اس لیے دبانا ہے تاکہ نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے کہ ہم جس بھی موضوع پر بات کرتے ہیں اس کی ریسرچ آپ پر پہنچتی رہے تو پہلا سوال جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اصل میں اس اجلاس میں اس نے شرکت کیوں نہیں کی اس سوال کو ایکسپلین کرنے سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو بیسیکلی آج اجلاس بلایا گیا تھا پانوی اسمبلی کے اندر اس اجلاس میں جو قرارداد پیش کی گئی یہ وہ اجلاس تھا جو سکیجول نہیں تھا ایک ہنگامی اجلاس بلایا گیا تھا اور یہ اجلاس دو دن بعد ہونا تھا دو دن پہلے ہی اس اجلاس کو بلا لیا گیا اور اس اجلاس کو بلانے میں جو قرارداد پیش کی گئی یہ قرارداد رکنے اسمبلی امجد علی خان نے پیش کی اور اس قرارداد میں واضح طور پر کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ لکھے گئے کہ اس پر بحث ہوگی اگر میں ان کے پوائنٹس آپ کو جلدی سے پڑھ کے بتا دوں تو لکھا ہوا ہے ایک پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ سفیر کو نکالنے کی قرارداد پر بحث کی جائے یعنی فرانس کے سفیر کا جو مطالبہ ہے تحریک لبیق پاکستان کلعدم جماعت کا انہوں نے اس کا مطالبہ کیوں رکھا اور اس مطالبے کو بلاخر حکومت مان گئی اور یہی وہ مطالبہ ہے جس کو ماننے کے بعد تحریک لبیق پاکستان نے پورے پاکستان سے اپنے دھرنے ختم کر دی ہیں اور ایک مطالبہ اور اس میں کہ معاملہ جو ہے وہ عالمی سطح پر اٹھایا جائے اس کا ایک اور مطن جو اس قرارداد کا ہے وہ یہ ہے کہ انٹرن ریلیشنز کے معاملات یا کسی ملک کے ساتھ ایک ملک کے تعلقات پر کسی گروہ کو کسی تنظیم کو کسی بھی پارٹی کو یا کسی شخص کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ حکومت کو بلیک میل کر سکے پریشرائز کر سکے کہ اپنا یہ ڈیسین آف کو واپس لیں اور اس کے بعد اس معاملے پر جو اپوزیشن ہے اس نے اس قرارداد کے پیش ہوتے ہی اس پر اعتجاز کیا اس اپوزیشن کے اندر جماعت علمہ اسلام جو ہیں جی اویو آئے والے انہوں نے اس پر اعتجاز کی کیا پاکستان مسلمک نواز جو ایک بڑی پارٹی ہے انہوں نے اس پر اعتجاز کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ یہ قرارداد خود لے ہی آئے ہیں تو اٹ لیسٹ اس قرارداد کو ہم سے پہلے کنسلٹ کر لیا ہوتا اور پھر انہوں نے اس قرارداد کا وقت بھی مانگا کہ ہم اس قرارداد کو ایک دفعہ پڑھ کر اور ایک گھنٹے کے بعد اس میں کچھ ایمنمنٹ کے بعد اس کو ایوان میں پیش کرتے ہیں لیکن اس ایوان کی کاروائی میں جانے سے پہلے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا س تو صاحب انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو سارا ڈیسین ہوا تھا ساد رزوی کی گرفتاری کا یہ ڈیسین امران خان صاحب نے خود لیا تھا اور یہ ایک شخص کا ڈیسین تھا یا ایک پارٹی کا ڈیسین تھا اس میں ساری پارٹیز کو آن بورڈ نہیں کیا گیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے اور بہت سے باگی دیگر جو انیلسٹ ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ حکومت کو شاید اس ردعمل کی امید نہیں تھی جو کہ ساد رزوی کی گرفتاری سے کے بعد آیا اور ہم نے آپ کو اپنی پسٹی ویڈیو میں بتایا تھا کہ حکومت شاید انڈر ایسٹی میٹ کر رہی تھی کہ ساد رزوی کو گرفتار کرنے کے بعد شاید وہ ہنگامہ نہیں ہوگا جو کہ علامہ خادم حسین رزوی کو گرفتار کرنے کے بعد ہوا تھا لیکن ظاہر ہے حکومت نے اس کو انڈر ایسٹی میٹ کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی بلال گھوٹو بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ معاملہ سارا خود ہی شروع کیا تھا تو اب اس معاملے کو بگڑنے کے بعد آپ اس کو ایوان میں کیوں لے کر آئے ہیں یا تو پہلے ہی گرفتاری کا معاملہ بھی تمام پارٹیز کو کانفیڈنس میں لے کے کیا جاتا اگر اب آپ نے ایسا نہیں کیا تو اب یہ معاملہ بھی آپ خود ہی نپٹیں اب بڑے چالاکی سے اور بڑے طریقے سے بڑے پارلیمانی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی اس سارے معاملے میں اپنے ووٹ بینک کو بچاتی ہوئی اپنی اصلافت کرتی ہوئی اس معاملے سے باہر ہوں گے اب یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹانس سامنے آیا اور ان کی جو اپنی کمیٹی ہے جس کو وہ سی ای سی کہتے ہیں اس کمیٹی نے بلاول بھٹو کو اس سارے معاملے پر بات کرنے سے روکا پاکستان پیپلز پارٹی کے دیگر کارکنان کو بات کرنے سے روکا اور زیادہ جب اس طرح کے ناشنل ایشوز ہوتے ہیں تو شاید ان کو اپنے ووٹ بینک کی پرواز زیادہ ہوتی ہے ناشنل ایشوز بھی کم ہوتی ہے اس وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی اس سارے ایشوز سے باہر رہی لیکن بہرحال ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ ایسے معاملے پر جس پہ ایک ناشنل ڈیبیٹ ہو رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو اس میں ہونا چاہیے تھا اب دوسرا سوال کہ جو عمران خان صاحب ہیں اور جو عمران خان صاحب کی سپیس تھی اس میں ایک واضح محسوس تھا کہ مذاکرات نہیں ہوں گے لیکن کیوں ایسا ہوا کہ اچانک سنڈے کی رات کو یہ نسین ہوا کہ نہیں مذاکرات ہونے چاہیے گورنر پنجاب کو اس میں شامل کیا گیا اور کچھ ایسے لوگوں کو شامل کیا گیا جو کہ علماء کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ان کا ایک ک میٹی بنی اور وہ علیدہ علیدہ سادریزی کو جیل کوٹ لکپت میں مل کر آئی ان کو وہاں کنونس کیا شورا کے لوگوں کو کنونس کیا تو پہلے ہی جو راؤن پر جو ان کی نگوشیشن ہوئی اس کے بعد یہ تیپ آ گیا کہ ہم آپ کی تمام شرائط ماننے کو تیار ہیں خدارہ اس وقت حکومت کے پریشر کو ایکسپٹ کریں یعنی سو جوتے بھی حکومت نے کھا لی اور سو پیاز بھی حکومت اب کھانے جا رہی ہے برحل اب تو خیر بہتر بات یہ ہے کہ یہ سارا دھرنا ختم ہو چکا ہے اور اس وقت ملکی ٹرافک روان دما ہے ملک میں اس وقت امن کی فضاء ایک دفعہ دوبارہ سے ری سٹور ہو چکی ہے لیکن اصل بات کہ سادریزی کی گرفتاری کی حوالے سے بہت سارے بیانات سوشل میڈیا پر چال رہے ہیں ہم نے اپنے ذرائع سے کنفرم کیا ہے سادریزی صاحب کی گرفتاری کو اور ان کی جو رہائی ہے اسپیشلی اس کو ابھی ہائیڈ رکھا جا رہا ہے اور اس کو بتایا نہیں جا رہا کچھ سورسز یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ ان کو رہا کر دیا گیا ہے لیکن اس کو بتایا نہیں جا رہا وہ کسی سیف جگہ پہ ہیں اپنے ایل خانہ کے ساتھ ہیں اور کچھ سورسز نے یہ بھی کنفرم کیا ہے کہ ان کو گرفت ان کی رہائی کے حوالے سے بھی جو نگوسیشن ہے وہ شورا کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ پا چکی ہے وہ اس سکیجل کے مطابق ان کی رہائی ہوگی بارحل ابھی تھوڑی دیر پہلے رحمت اللہ العالمین جو مسجد ہے یتیم خانہ چورک ملتان روڈ پر وہاں پر بقاعدہ اناؤنشمنٹ کر دی گئی ہے شورا میمبران کی طرف سے کہ ہم دھر کو ختم کرنے کے اناؤنشمنٹ کے ساتھ کر دی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ یہ دھرنا ختم تو کر رہے ہیں لیکن وہ صفیر کی جو دربدری ہے لیکن وہ جو صفیر کو ملک سے نکالنے کی جو وہ بات کر رہے ہیں اور وہ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کی جو جماعت ہے تاریخ لبیک پاکستان اس کو واپس ری سٹور کیا جائے اور کل عدم کا ٹیک ان کے اوپر ختم کیا جائے حکومتی ذراعہ اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ کل عدم جماعت ان کو دیا جا چکا ہے قرار اب ہم ان کو دوبارہ سے ری سٹور نہیں کریں گے تو شاید یہ وہ ڈیڈ لوگ ہوگا جس میں آنے والے دنوں میں دوبارہ سے نیگوسیشن ہوگی یہ معاملہ بہرحال نبٹ چکا ہے لیکن یہ معاملہ ابھی بھی مشروط ہے کیونکہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ دوبارہ سے انیشیٹ ہونے جا رہی ہے اور ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جو آج کا اجلاس جب ملتوی ہوا تو اس اجلاس کے ملتوی ہونے کے بعد جو گہمہ گہمی اور جو تل کلامی ہوئی آج اجلاس کے اندر جس میں شاید خاکان عباسی کو یہ کہنا پڑا اسد کیسر کو بتا دے ماروں گا یعنی یہ ایسے کلمات ہیں جس پر یہ سامنے آتا ہے کہ جو ہم نے گلیوں اور بازاروں میں ایک دوسرے کو پر لاتھی چارز دیکھا اپنے ہی لوگوں پر یہی زبان جو ہے وہ آج اسمبلی میں بھی ہمیں نظر آئی تو بارہل یہ مسئلہ ہمارا معاشرتی ہے شاید مذہبی نہیں ہے کیونکہ مذہب کے حوالے سے ہم سب لوگ متفق ہیں لیکن معاشرتی حوالے سے ہم تھوڑے ایگویسٹک ہیں اگر ہم اپنی کوئی بات کرتے ہیں تو ہم اس کو سننے پر کسی بھی شخص کو کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں یہ سارا ہونے کے بعد جب اس اجلاس کو آج ملتبی کیا گیا ہے تو جمعہ کے روز یعنی 23 اپریل کو یہ اجلاس دوبارہ ہونے جا رہا ہے جس پر ایک خصوصی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی جا چکی ہے جو اب یہ فیصلہ کرے گی کہ فرانس کے سفیر کو نکالنے کے بعد ملک کے حالات کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے گا اور کیا ہم فرانس کے سفیر کو نکال سکتے ہیں ملک سے یا نہیں تو ہم نے آپ کو اپنی پسٹی ویڈیو میں بہت اچھا ایکسپلین کیا تھا کہ حکومت کو بسیقلی فرانس کا سفیر نکالنے کے حوالے سے جن پرشانیوں کا سامنا ہے وہ ایک لمبی سے لسٹ ہے جس کو ون بائی ون حکومت کو دیکھنا ہے اور شاید حکومت نے یہاں پر ایک اچھا سٹیپ لیا ہے کہ اس سارے معاملے کو نپٹانے کے لیے کچھ وقت کی ضرورت ہی جس کا انہوں نے ایک غلط طریقہ کار اختیار کیا اور اب دوبارہ سے مذاکرات کی طرف آنے کے بعد اب واپس جو ٹائم لیا ہے اس میں شاید جو فرانس کے سفیر کی کو ملک سے نکالنا ہے یا فرانس کے سفیر کے حوالے سے جو ڈسین ہے وہ اب ایک پارلیمنٹ کا ڈسین ہوگا نہ کہ کسی حکومت کا ڈسین ہوگا نہ کسی پارلیمنٹ نہ کسی جماعت کا ڈسین ہوگا اور نہ کسی فرد واحد کا ڈسین ہوگا دیکھنا یہ ہوگا کہ تیس اپریل جمعہ کے روز ہونے والے جلاس کی کاروائی میں کیا تیہ پاتا ہے اور جو ساد رزوی کی رہائی ہے اور اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان کو جو کل ادمت کرا دیا جا چکا ہے اس کی ڈسین کو ریورٹ کرنے کے حوالے سے کیا اقدامات ہوتے ہیں یہ ڈسائیڈ کرے گا کہ ملک جو ہے وہ اس پر کس صورتحال سے گزرے گا کیونکہ جو شورا ہے اس نے اس بات پر واضح اعلان کیا ہے کہ وہ اس چیز پر اپنا ڈیڈ لاک جو ہے وہ حکومت کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں اور وہ حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کی کل ادم ہونے کو ختم کیا جائے اور جو فورت شیڈول میں ان کے لوگوں کو پکڑا گیا تھا اور فورت شیڈول میں ان کو شامل کیا گیا تھا ان کو بھی جیل سے رہا کیا ہی جائے دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دن اس سارے معاملے کو کیسے نبٹائیں گے اور پاکستان کو ایک بار پھر جو شدت پسندی ہے پاکستان کو ایک بار پھر جو مذہب کارڈ ہے اس کو سوچنا ہوگا سمجھنا ہوگا کہ مذہب کے اوپر پاکستان کا ہر فرد عمران خان سے لے کر ایک عام شخص تک اور تمام حکومت تمام اپوزشن پارٹیز تمام ادارے متفق ہیں کہ شان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا لیکن طریقہ کار کیا ہوگا شاید یہی وہ ڈیولپنٹ ہے جو ہمیں آنے والے دنوں میں ڈیولپ کرنا ہے آپ نے آپ کو سمجھانا ہے ہمارا یہ معاملہ معاشرتی ہے کہ ہم اپنی املاک کا نقصان نہ کریں مذہب کے معاملے کو حکومت کی ریاستی معاملات کے ساتھ انٹریفرنس نہ کریں ہم کسی احتجاج کو پورام طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ایسا میسج دے سکتے ہیں پوری دنیا کو کہ ہماری قوم پاکستانی قوم عشق رسول میں سب قوموں سے آگے ہے اور اس کے رسول جو ہے وہ ہم کسی بھی دوسرے پروسیجر سے کسی بھی دوسرے وے سے کسی بھی ڈیمانسٹریشن سے کر سکتے ہیں گلیوں پر نکل کر احتجاج کرنا اور اپنے لوگ کو ڈنڈے مارنا اور اپنے لوگوں پر گولیاں برسانا یہ کہیں کی انسانیت نہیں ہے ایئر ویوز آپ کو کسی بھی معاملے پر اپ ڈیٹ اور مکمل حقائق آپ کے سامنے رکھتا رہے گا آپ نے ہمیں سبسکرائب رکھنا ہے بیل آئیکن رکھتا رکھنا ہے اور دیکھتا رہے گا آپ کے سامنے ایر ویوز